بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم جولائی کی آج تیرہ تاریخ ہے جو برات کی شام ہے آج پورے دن کی جو امپورٹن خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ پہلی سب سے خبر بڑی تو ایک بہت بڑا کھڑاک کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے کھل کر سامنے آئے ہیں آخرکار بڑی دیر سے چلمن کے پیچھے تھے اب کھل کر سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو چیلنج کیا ہے بہت بڑا چیلنج دیا ہے کہ پی کے اندر اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے چیلنج کا انجام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے عمران خان اس چیلنج کو اب کیسے لیں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے دوسری خبر آج عمران خان کے لیے اچھا دن تھا آج تین لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں ایک سب سے پہلے تو ایک جج صاحب جو نون لیگی پٹواری تھے شاید لیکن وہ خان صاحب کو ہر صورت سزا دینا چاہتے تھے وہ آج ایکسپوز ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ صاحب ہیں جن کو خاص کام دیا ہوا تھا عمران خان صاحب کو کرپٹ ثابت کرنے کا توشہ خانہ میں اور گھڑی کا کام انہیں خاص طور پر دیا گیا تھا بتا نہیں شاید ان کی کلائی پر کوئی گھڑی باندھی گئی تھی جس سے وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور پھر کچھ جمہورے ایکسپوز ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف پر پارلیمنٹ کے اندر پابندی لگانا چاہتے تھے کسی بڑی طاقت نے ان کو بتا دیا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا کس نے بتایا یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اب گدوں کا نشان جو ہے وہ اقاب ہوگا پورے پندرہ لوگ ملے ہیں کسی کو اور وہ کون امپورٹن پندرہ لوگ ہیں اور پندرہ لوگوں کی شمولیت کے بعد اب گد کا نشان جو ہے وہ اقاب ہو جائے گا یہ کیا کہانی ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی سٹوری کی طرف موف کرتے ہیں پہلی سٹوری ہے جی پرویز خٹک صاحب کی پرویز خٹک صاحب نے ایک بھیانک قسم کا خطرناک قسم کا چیلنج دے دیا ہے عمران خان کو اور وہ چیلنج ہے کہ انہوں نے کہا اگر عمران خان میں ہمت ہے طاقت ہے اور عمران خان واقعی بہادر اور دلیر ہیں تو وہ میرے سامنے کے پی کے میں آ کر الیکشن لڑکے دکھائیں جی بالکل پرویز خٹک صاحب ہمارے بزرگ ہیں دوست ہیں واقعی انہوں نے ہوش و حواس میں یہ ایک بیان دیا ہے ہم ٹی وی نے یہ بیان ان کا نشر کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو میں چتاونی دیتا ہوں اور چیلنج دیتا ہوں کہ وہ کے پی کے میں آ کر میرے سامنے الیکشن لڑیں اب مجھے سمجھ نہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر یہ کلہاری کیوں ماری ہے کیونکہ خان تو یہ چیلنج سیپٹ کر لے گا اور اس کے بعد تیرا کیا بنے گا کالیا وہ والا ڈائلوگ مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ پرویز خٹک صاحب کو تو پھر پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ملیں گے وہاں پر کے پی کے میں اس ٹائم خان کا کیا محول ہے خان سے کتنی لوگوں کو محبت ہے لوگ خان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں پورے خیبر پختون خواہ میں یہ آپ کو پتا ہے پرویز خٹک صاحب بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز اور ایمپی ایز کو توڑنے کی جس میں وہ ناکام رہے اور آخرکار انہیں پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی کھونی پڑی عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے الگ کر دیا اب فرسٹریٹڈ ہیں پریشر میں ہیں دباؤں میں ہیں انہیں جہاں سے ہومورک دیا گیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے جہاں سے انہیں ٹاسٹ دیا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ایک فارورڈ بلوک بنانا تھا اسملی کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کی کی پی کے اندر فورڈ بلوک بنا کے پارٹی کے طور پر آگے سامنے آنا تھا اور کلیم کرنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں سے بلانگ کرتی ہے اور عمران خان صاحب سے وہ پارٹی وہاں پر چھیننے کی کوشش کرنی تھی وہ تمام چیزیں ملیہ میٹ ہو گئیں کامیاب نہیں ہو سکے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی فارغ کر دیا گیا اور کسی نے ان سے رابطہ بھی نہیں کیا ان حالات میں انہوں نے اپنے لئے ایک بڑی مشکل اور کھڑی کر لی ہے عمران خان کو چیلنج کر کے میرا نہیں خیال کہ یہ چیلنج وہ ان کو کرنا چاہیے تھا اور اب چیلنج کرنے کے بعد میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھاگیے گا نہیں اب خان آپ کے خلاف اترے گا ضرور اترے گا اور جب خان اترے گا تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے آپ نے پھر الیکشن لڑنا ہے اور یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان اور آپ کو بلکہ میں واپس کاؤنٹر چیلنج کرتا ہوں کہ صرف کے پی کے میں نہیں آپ پوچھ لیں جہاں سے آپ نے پوچھنا ہے جہاں سے آپ نے اجازت لینی ہے وہاں سے لے لیں آپ عمران خان کے خلاف کہیں سے بھی الیکشن لڑنے آ جائیں عمران خان آپ کے خلاف الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں اور شکست بھی ایسی ہوگی جو آپ نے کبھی سوچی نہیں دوسری خبر کی طرف جاتے ہیں آج عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے آپ سب کے لیے اچھا دن تھا ایک ہی دن میں تین ڈیفرنٹ پروپگنڈے کے جو سینٹر سے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو جو جج صاحب ہیں دلاور ان کا نام ہے موبائنہ طور پر ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ریپورٹڈلی جو ہمارے سامنے آیا اس کے بارے میں موزز ترین صحافیوں نے پاکستان کے اندر آج ٹویٹس کرنا شروع کیے پچھلے وی لاغ میں بتا چکا ہوں میں اور ان ٹویٹس پہ انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے جج صاحب تو نون لیگ کے کارکن ہیں ان ٹویٹس کے مطابق وہ ان ٹویٹس کے اندر جو جج صاحب کی فیس بک کی پوسٹس ہیں اس میں وہ موبائنہ طور پر عمران خان صاحب کو گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں اور نون لیگ کے ایجنڈے کی ترویج کر رہے ہیں تو جج صاحب تو آج ایکسپوز ہو گئے وہ چیز تو سائٹ پہ ہو گئی اب ان کے لیے توشہ خانہ گھڑی گھڑی جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہوگا دوسرے ایک اور صاحب کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سپیسیفکلی کہ انہوں نے کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا آج وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں وہ صاحب جو ہیں وہ کوئی اور نہیں وہ ایک ایر وائی کے رپورٹر ہیں میں ان کو کوئی سنگل آؤٹ نہیں کر رہا اور بھی بہت سارے لوگ کے یہ ذمہ لگا تھا لیکن صرف میں انہوں نے کیا کچھ کہا یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں باقی لوگ کیا کچھ کر رہے تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے لیکن ان کی بات انہی کی زبانی آپ سن لیں باقی پھر باتیں بعد میں کرتے ہیں میں شفیق کو ابھی بھی میل کر رہے ہوں اندبہی سے ڈیٹھ مینہ پہلے میں ان سے ملاقات ہوئی ہے شفیق صاحب کہتے ہیں کہ گھری میں نے لی نہیں خاندہ آپ کہتے ہیں کہ گھری شفیق نے لی ہے یہ جو گھری ہے جس بندے نے خریدی ہے میں نے اس سے بات کوئی تھی اور ان کا نام محمد شفیق ہے میں شفیق کو ابھی بھی میل کر رہے ہوں اچھے تو یہ صاحب بھی آج ایکسپوز ہو گئے یہ بھی بڑی خبریں دیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا جب میں پکڑا گیا تھا آپ گل صاحب لمبے عرصے کے لیے گئے آپ ان کی چھے مینے زمانت نہیں ہونی اب سال زمانت نہیں ہونی زاری بات میں ان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا جاننے والے ہیں میرے کام وہاں کیا ہوا ہے لیکن یہ جو ٹاؤٹ قسم کی صحافت ہوتی ہے اس کے اندر پھر یہ انجام جو ہے وہ ہوتا ہے اور جتنے بھی ٹاؤٹ صحافی تھے ان کی بہت ساری خبریں اب آہستہ آہستہ سامنے ایکسپوز ہو رہی ہیں یہ دوسرے صاحب تھے جو ایکسپوز ہوئے آج ہی ایک دن جج صاحب اور جرنلس صاحب دوسرے ایکسپوز ہوئے تیسرا جو ایکسپوز ہونے والے وہ جمہورے ہیں جو ایک پارلیمنی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ پارلیمنی کمیٹی کا کام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانی ہے کیونکہ اس کے خلاف الیکشن تو لڑا نہیں جا سکتا تو عمران خان کو الیکشن سے کسی طریقے سے باہر کرنا ہے عمران خان الیکشن سے باہر ہوگا تو نون لی الیکشن لڑ سکتی ہے پیوز پارٹی الیکشن میں پھر بھی جانا چاہتی ہے نون کہتی ہے نا الیکشن کا نام بھی نہ لیں ہم نے الیکشن نہیں لڑنا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہو یہ ریکا ریکوائرمنٹ ہے عمران خان جیل میں ہو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی ہو وہ الیکشن لڑنا سکیں ان کو نشان لاتنا ہو پاکستان تحریک انصاف کا نام ہی بیلٹ پیپر کے اوپر نہ ہو اور پھر نون لی کہتی ہے کہ ہم الیکشن لڑنے جائیں گے اس کام کے لیے پارلیمنٹ پہلے یہ سوچا گیا کہ اس کو الیکشن کمیشن کے ثروہ کروائے جائیں سمجھ آئی وہ کورٹ میں سے اڑ جائے گا وہ فیصلہ پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کام کو پارلیمنٹ کے ثروہ کروائیں اور کمیٹی بنا کے اس میں ڈال دیا گیا پھر ایک بڑے دوست ملک نے یہ پیغام بھیجا بڑے دوست ملک نے میں بتا رہا ہوں انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ یہ مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں مقابلہ کرنا ہے تو خان کا میدان میں کریں اس طریق سے آپ پبندی نہیں لگا سکتے نہ آپ کو لگانی چاہیے اور پھر جب انہوں نے کان میں ازان دی تو اس کے بعد عقل آئی اب اس کمیٹی نے خود سے ہی رات و رات یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں تحریک انصاف پر جو پبندی لگانے کا ٹاس تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے اب اس کمیٹی یہ کمیٹی جو ہے یہ پبندی لگانے کے بارے میں نہیں سوچے گی اس فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے مؤخر آپ نے کرنا تھا جہاں سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو خان سے مقابلہ تو کرنا پڑنا ہے وہاں سے اس کے بعد آپ کے ساتھ یہی ہونا بنتا تھا اور آپ کا یہی کرنا بنتا تھا بہرحال یہ تین چیزیں آج ایک دن میں میں نے آپ کے سامنے تینوں چیزیں رکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹن چیز سامنے آئی ہے وہ ہے جو ہمارے ایک بہت کابل وکیل ہے ابو ذر سلمان نیازی انہوں نے بڑا ہی ڈیٹیل سے اپنا اپینین لیگل دیا ہے اور وہ لیگل اپینین ہم آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں وہ بڑا ڈیٹیلڈ لیگل اپینین ہے اور اس لیگل اپینین میں وہ بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ سوشل میڈیا کی جو جج ہمائیوں دلاور کی پوسٹ ہیں وہ اگر اتھنٹک ہیں تو پھر ان کے اوپر امران خان صاحب کیس کر سکتے ہیں عدالت میں اور ان کی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے کی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے انہوں نے بقاعدہ دوزار ایک کی ایک پی ایل ڈی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے پانچ سو اٹھ سٹھ ملک یوم کیس اس کا انہوں نے مکمل حوالہ دے دیا ہے کہ جب باعث میں ثابت ہو جائے تو وہ سن نہیں سکتے اور زاری بات ہے جج صاحب کے اوپر اب کیس بھی کرنا چاہیے امران خان کو حد تک عزت کا اور ان کی میلیفائیٹ جو وہ حرکتیں کرتے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ یہ چیزیں اب ہوتی دیکھیں گے یہ جو جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو اب ایک تو پبلیکلی ان کی بیزتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اب لیگل ریمیفکیشنز بھی ان کی ہوں گی بعد یاد رکھیے گا جس نے خان کو ستایا اس نے پھر رکشہ ہی چلایا آج یہ تین اگزامپلز آپ کے میں نے سامنے رکھی ہیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی اس کے بعد سب سے جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں اور وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے گد ہیں ان کا انتخابی نشان اکاب ہوگا جی بالکل پاکستان میں یہی رواج ہے تو یہی رواج چلتا ہے وہاں گدے کے اوپر لائنے ڈال کے اسے زبرہ بنایا جاتا ہے وہاں پر بکری کو شیر بنایا جاتا ہے اور گد جو ہیں انہیں اکاب بنایا جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہے جو گدیں ہیں جو آئی پی پی ہے استحکام پاکستان پارٹی ان کا انہوں نے آج اعلان کیا ہے ہماری بہن ہماری سہیلی ہماری دوست فردوس آشک عوان صاحبہ نے کہ اب ان کا نشان جو ہے وہ گد ہوگا ماظرت کے ساتھ پچھلی دفعہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی لڑائی ان کی پارٹی کے اندر ہو رہی تھی کہ انہیں انفرمیشن کا پورٹ فولیو ملنا چاہیے یا فیاض علیہ سن چوہان کو لیکن انہوں نے سرے راج چلتے چلتے مجھے چک مار دیا ماظرت اس لفظ پہ لیکن انہوں نے مجھے چک مار دیا سمجھ نہیں آئی کہ مجھے چک کیوں مار دیا انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ یہ ایجنٹ تھا جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا گیا پھر میں نے کوئی دو تین واپس مہرچے پہ گولہ باریاں کی پھر خاموش ہو گئی ہیں اب تھنڈی ہو گئی ہیں اب انہیں ذرا تھنڈ پڑ گئی ہے برل آج وہ میدان میں نکلی ہیں دو کام کی ہیں ایک تو انہوں نے پورے پندرہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تے جو استحقام پارٹی ہے اس کے اندر شامل کیے ہیں اور پندرہ لوگوں کے گلے میں مفرل ڈالے ہیں پرچم ڈالے ہیں استحقام پارٹی کے ان پندرہ میں چار باجی کے ملازمین تھے گیارہ لوگ جو ہیں وہ لائے گئے ان میں دو چنگچی کے ڈرائیور تھے میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہ باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو کیا باتوں کی طرف لے گیا ہوں لیکن یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آج پورے پندرہ لوگ آج باجی فردوس آشک صاحبہ نے جوائن کروائے ہیں جن میں جو چار ان کے ملازمین تھے دو چنگچی کے رکشے والے تھے اور باقی آپ گنتی پوری کرلیں کتنے رہ گئے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں ورکرز نے اس احقام پارٹی کو جوائن کیا اور صرف جوائن نہیں کیا باجی نے اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی ویڈیو تصویریں موجود ہیں تو اب آپ خود ہی سوچئے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے گف جو ہیں ان کو عقاب بنایا جا رہا ہے اور پرویز خٹک صاحب کو عمران خان سے پرویز خٹک سے عمران خان کو چیلنج دلوایا جا رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ آگے خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کیا بات ہوگی اور جاتے جاتے جو بلاول صاحب نے شیر سنایا وہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا برباد گلستان والا اور وہ ہمارے جو برباد بھائی ہیں ان کی اردو کیونکہ بہت ہی اچھی ہے تو بڑا مزہ آ جاتا ہے جب ان کا شیر سنتے ہیں اپنا اور اپنے گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات